اسلام علیکم کلاسیفائیڈ فار یو دیکھنے کے لفظ اللہ علیکم صاحب کو خوش حمدید کہتا ہوں جی آج ہم لوگ بات کریں گے بٹیر فارمنگ کے بارے میں بٹیر فارمنگ کیسے کی جاتی ہے سٹارٹ کہاں سے کرنا چاہیے کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے اس کی ہیچریز جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ اویلیبل ہے اس کو محول کس طرح کا ملنا چاہیے تو جب میں نے یہ پہلی دفعہ کام سٹارٹ کیا تھا تو الحمدللہ یہ چالیس سے پچاس ہزار رپے تک کا کام سٹارٹ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میرا چوزہ ہے یہ تقریباً ابھی یہ سولہ دن کا ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو سیٹ اپ میں سب سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں بٹھی یہ بسیکلی بٹھی ہیٹ اپ کے لیے جو بھی آپ بناتے ہیں اس کے لیے بٹھی ضروری ہوتی ہے اب اس کے بعد سب سے پہلے ایک دن کا چوزہ ہمیں ملتا ہے ایک دن کے چوزے کو آپ لا کر سب سے پہلے ہوتا ہے آپ اس کا ٹمپریچر کیسے مینٹین کرتے ہیں تو ٹمپریچر مینٹین کرنے کے لیے کم از کم اس کو سو ڈگری جو ہے وہ فارن ہائٹ ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے اور انتالیس ڈگری جو ہے اس کو ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر چاہیے ہوتا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ ہمیں گتہ یہ برتن اویلیبل ہوتے ہیں اس کو ہیٹ اپ ایسے دیا جاتا ہے ابھی جو یہ ابھی چوزہ ہے یہ تقریبا تقریبا ادھر ہو بھائی یہ بھلا جو چوزہ ہے یہ جو ہے یہ ابھی تقریبا یہ سولہ دن کا ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو سب سے بہتر جو مشورہ ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ جب سردی کم سے کم ہو تب اسکولے کیا ہے موسیقی